پی پی ایک سوٹ سٹھ کا ذرنی مارکہ انتخابی سرگرمی میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تراسی پولنگ سٹیشنز پر چار سوٹ انتالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے طریقہ انصاف کے مالک اثر کھوکر نون لیگ پیرانہ خالد قادری سمیت گیارہ امیدوار مدد مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعت متحد جیالوں نے لیگی امیدبار رانہ خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا پشاور میں پہچھتر عرب لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھندر بنا دیا گیا ڈالر میں ریکارڈ اضافہ مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں تین سو بچاس روپے فیصد اضافہ مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے اساسوں کا بھی حساب دیں تکڑی تولنی ہے تو پوری تولو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا ہمتہ شہباز کا گجومتہ میں کارکنوں سے خیطاب کہا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں ہمارا مقابلہ ووٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار اسد کھوکر بھی مدہرک ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھولی میں ڈالنے کا عزم حلقے میں اسد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اسد کھوکر کہتے ہیں عوام کی خدمت ہی مشن ہے پروڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف کل اسلام آباد جائیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو کورٹ لکپت جل سے پی آئی کے پرواز چھ پانچ دو سے اسلام آباد لے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کے حراست میں ہوں گے شہباز شریف کے اسلام آباد میں رہائشگاہ کو سب جل قرار دینے کے سفارش محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکٹری داخلہ کو خط شہباز شریف کی زمانت کے لیے نو لیگ متحرک صلاح مشورے وقلہ کا پینل حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا شہباز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں تیسرا روز چانے ڈبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا اخبار پڑھنے کی سہولت بھی میسر میں نے شہباز شریف، فواد حسن فواد، اہد چیمہ، راجہ کمرل اسلام، حافظ نوبان، مجاہد کامران اور دیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس میلین ریکاور کیے مختلف سکینڈلز میں چار سو چار افراد کو گرفتار کیا نیب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ چاری ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کیلئے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے مٹ ٹرم انتقابات کا اندیا نہیں دیا کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاقی اور صوبائی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سباون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کے انتقال پر تازیر ہنیمون کے دن گزر گائے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی وزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسری کے خیلہ بیانات دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطاب حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کارکردگی پیش نہیں کی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی لاہور اوپن پولو کپ دوہزار اٹھارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت پر تبدیلیوں کی باتیں صرف میڈیا تک محدود ہیں ہم نے پان سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت دیں گورنر پنجاب نے گوڈز ٹرانسپورٹ کے وفض سے بھی ملاقات کی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکٹری اور سیکٹری قانون کی مخالفت وزرعالہ محمود رشید اور مرادرہ دیوار گرانے کے حق میں دیواریں مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان لا علم نکلے ادھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر گورنر ہاؤس کے درواز سے تپہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند انتظامیاں نے سیرکو آنے والی فیملیز کو گورنر ہاؤس سے باہر نکال دیا مہنگائی نے سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جرسیاں گرم کپڑے جیکٹس اور جوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے تبلیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا ہے مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا ہے شہریوں کی دوہائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا اب 200 کا ہو گیا تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے دھوکھا کیا ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو کی ہے دو سو والی چیز دہ ہزار پہ کی ہے گریب بندہ کہاں جائے مجھے یہ بتائیں یہ اس نے خان صاحب نے کہا دا تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے گریب بندے کی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے ہیں بھائی یہ رزق دے رہے ہیں رزق چھین رہے ہیں اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی خیر میاری اچار اور مربع فروخت کرنے والوں کی خیلاف ایکشن لاہو ریجن میں چھپن یونٹس کی چیکنگ خیر میاری اچار تل اچار کی تیاری میں گلے سڑے پھر پھپوندی لگے پھل اور سبزیاں استعمال کیے جانے لگیں ڈی جی فوڈ اثروٹی مسیحی برادری کے لیے اچھی قبر شہر میں پانس بڑے کرسمس بازار لگائے جائیں گے تیاریاں مکمل بازار 22 دسمبر کو فعل ہوں گے یوہنباد بہار کالونی ایمپریس روڈ کینڈ اور عزیز بھٹی زون میں بازار لگے گا اشیاء خردنوش پر سبزیڈی ملے گی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تھلسیمیہ ٹیسٹ لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت چل بل اسمبلی میں لائے گی تھلسیمیہ ٹیسٹ لیب ہر ظلہ میں قائم کریں گے وزریالہ پنجاب ایوان وزریالہ میں تھلسیمیہ کے مریض بچوں کے عزاس میں تخریب وزریالہ پنجاب بچوں میں گھل مل گئے بچوں سے ہاتھ میں لائے گپ شپ کی وزریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بلوچستان کے طلبہ کے وقت کی بھی ملاقات اکبال ٹاؤن نرگیس پلوک میں دندہارے ڈکیتھی کی وارتا ڈاکو شہری اسلم کے گھر سے چھے تولے سونا چالیس ہرزار کی نقدی اور قیمتی موبائل فون لے اڑے لہانیوز نے بارداد کی سیسری میں پوٹیج حاصل کر لی شہری اسلم نے الزام لگایا کہ پولیس بارداد کی اطلاع کے باوجود دو گھنٹے تاخیر سے پہنچے رائیون میں دلہن کے قتل کا معاملہ 25 سالہ لڑکی تاہیرہ کا جنہ ہسپتال میں تحال پوست مارٹم نہ ہو سکا مقتولہ کے بھائی مشتاہ کی مدعیت میں مقدمہ درش قتل کی دیفات شامل لڑکی کا موبائل قبضے میں لے لیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام بزشتہ روز نام علم مفرات نے بیوٹی پولر کے سامنے لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا سیورپ پھارٹھک مرمتی کاموں کے لیے تین روز کے لیے بند ٹرافک کی روانی شدید متاثر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی کتارے کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینے تاخیر کا شکار شہری عذیت میں مبتلا پریدیا روڈ تعمیر کرو گلشن راوی کا مکین سرپا احتجاد حکومت کے خلاف نارے بازی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سفر کرنا محال ہے مظاہرین کا مطالبہ کنسٹرکشن کمپنیوں کے گرد بھی گھیرہ تنگ کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں کتنی ریجسٹرڈ ہیں پنجاب ریوینی آتھارٹی سروے کرے گی غیر ایجسٹرڈ کمپنیوں کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو کشادہ کرنے کے لیے نئی پالیسی شالیمار میں تجاوز دات نہ ہٹانے پر چھہتر دکانداروں کے خلاف ایف آئی آر درج چار ٹرک سامان کبزے میں مہنگے داموں ایل پی جی فروغ کرنے پر بھی تین بڑے پلانٹس سی اٹھتر افراد گرفتار مقدمہ درج کین ٹاؤن میں ویکسینیٹرز اور ڈینگی ملازمین شیما کی تنخواہوں سے محروم ملازمین کا پولیو مہم کا بائیکارڈ کرنے کا فیصلہ بجٹ منظوری میں تاخیر کے باعث تنخواہوں میں تاخیر ہوئی ایک ہفتے میں ادائیگی کر دی جائے گی ترجمان مہکمہ سہر تھیلسیمیا کا مریخ معاشرے کے مفید شہری بن رہے ہیں پنجاب میں تھیلسیمیا سے بچاؤ کا بڑا پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کے حوالے سے بل جلد لا رہے ہیں صبح وزر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب سے خیطاب ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی میں سات سو ریسکیو ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریٹ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مہکمہ انٹی کرپشن کے زیرے تمام ابرمال پر انٹی کرپشن ڈے کی مناسبت سے واغ ڈائریکٹر انٹی کرپشن محمد ازغر جویا سمیت افسران اور اہلکاروں کی شرکت ڈائریکٹر انٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ عوام کرپشن کے حوالے سے معلومات فراہم کریں کاروائی کریں گے عوام کا اعتماد بہال کرنے کی کوشش کر رہیں گے آل پاکستان انجمن تاجران کے بانی حاجی مقصود بڑھ کی آٹھ پی برسی پر محفل ملاد اور قرآن خانی کے احتمام صدر انجمن تاجران پاکستان خالد پروی صدر لاہور ٹرمبر الماس حیدر سابق صوبائے وزرہ میاں انجمن نصار میاں نمان کبیر ٹرمین آم عوام پارٹی سحیل زیابت بلال یاسین خواجہ اکیل المعروف گگی بٹ سمیت دیگر کی شرکت سکھ یاتریوں کے بعد ہندو یاتریوں کی لاہور آمد مذہبی رسومات کی ادایگی کے لیے اسی ہندو یاتری وہگا کے راستے لاہور پہنچے متروکہ وقف املاگ بورٹ کے افسرار نے مہمانوں کا استقبال کیا شہریوں نے چھٹی کا مزاد دوبارہ کرنے کے لیے جلانی پارک کا رخ کیا بچوں اور بڑوں نے خوب انجوائی کیا پیملس نے پارک میں ہی دسترخان سجائے اور گھروں کے پکے خانوں سے لطف اٹھایا ایکسپو سنٹر میں ڈاگ شو کا آخری روز بیس سے زائد اقسام کے کتوں کے درمیان مقابلہ جرمن چیپرڈ کتوں کی مالک کے ساتھ کیٹ ووک ڈاگ شو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امڈ آئی الحمرہ کلچر سنٹر میں سجا رنگ آف پاکستان کا میلا معروف کومرین افتخار تھاکور بھی زور آسمائی کیلئے تیار رنگ میں پہلوانی انداز میں اینٹری شرکاں محسوس ہوتے رہے دلرباہ ادائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز پلیٹیز ہوتل میں برائیڈل کاٹئر فیشن ویگ کا آخری روز حسیناؤں نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا لوٹ لیا